مسلم لوگ جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے مورتی کو چھونا تو دور بلکہ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آخر وہ مسلم کیوں کرتے ہیں اس مندر کی پوجا کیوں اس مندر کو مانتے ہیں اپنی نانی کا گھر آخر پاکستان کے ان مسلموں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس مندر میں پوجا کرنے پر مجبور ہو گئے ان آتنکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں آئے تو تھے اسے نشٹ کرنے پر وہ اس مندر میں شیز جھکانے پر مجبور ہو گئے جبکہ اس مندر میں نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی سیکیورٹی آئیے جانتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں جیماتا دی اوشی لکھیں ہم بات کر رہے ہیں ہنگلاج بھوانی مندر کی جو پاکستان کے بلوچستان میں ہنگول ندی کے تٹھ پر پہاڑی علاقے کے سنکین گھاٹی پر ستھت ہے یہ ہندو مندر دیوی ستی کو سمرپت ہے ایک کیاون شکتی پیچھوں میں اسے ایک ہے اور اس دیوی کو ہنگلاج دیوی کہا جاتا ہے اس مندر کو پاکستانی نانی مندر کے نام سے جانتے ہیں ہنگلاج مندر میں پہنچنا عمرنات یاترہ سے بھی زیادہ کٹھن ہے راستے میں ایک ہزار فٹ اونچے اونچے پہاڑ دور تک فیلاریگستان اور جنگلی جانور والے گھنے جنگل ساتھی تین سو فٹ اونچھی مٹھ جوالا مکھی کے ساتھ ساتھ تو وہیں پاکستان میں اس مندر تک پہنچنے کے لیے راستے میں نہ تو کوئی سینہ ہے اور نہ ہی کوئی پوسنل سیکیورٹی اس لیے بھکت تیس سے چالیس لوگوں کا گروپ بنا کر یہاں جاتے ہیں دوہزار ساتھ میں چین دوالا سڑک بنانے سے پہلے تک ہنگلاج ماتا مندر پہنچنے کے لیے بھکتوں کو دو سو کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا مگر یہ یاترہ اب ماتر پچپن کلومیٹر کی رہ گئی ہے یاترہ کو شروع کرنے سے پہلے بھکتوں کو دو شپت لینے پڑتی ہے جس میں پہلی ہے ماتا کے مندر میں درشن کر کے واپس لوٹنے تک سنیاز گرہن کرنا ہوگا اور ساتھ ہی دوسری شپت ہے کہ پورے یاترہ کے دوران کوئی بھی یاتری اپنے سہ یاتریوں کو اپنے سرائی کا پانی نہیں پلائے گا اب بھلے ہی وہ پیاس سے تھڑپ کر سونسان ویرانے میں مر کیوں نہ جائیں ہندو پرانوں کے مطابق بھگوان وشنو نے اپنے چکر سے دیوی ستی کے 51 ٹکڑے کر دیئے تھے یہ ٹکڑے جہاں جہاں گرے ان 51 جگہوں کو دیوی شکتی پیچ کے نام سے جانا جاتا ہے ان ٹکڑوں میں سے دیوی ستی کے شریر کا پہلا حصہ یعنی کی سر کرتن پہاڑی پر گرا جسے آج ہنگلاج کے نام سے جانا جاتا ہے نوراتروں کے سمیں اس مندر میں کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے قریب 25 ہزار بھکت ہر روز ماتا ہنگلاج کے مندر کے درشن کرنے کے لئے آتے ہیں امریکہ برچین انڈیا سے زیادہ تر بھکت پہنچتے ہیں آزادی سے پہلے ہنگلاج ماتا مندر بھارت میں ہی تھا اس مندر کی پجاری مہاراج گپال گری کا کہنا ہے کہ اس پویتر جگہ پر ہندو مسلموں کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ کئی بار مندر میں پجاری کو سیوک مسلم ٹوپی میں بھی دکھائی دیتے ہیں تو کئی بار مسلم لوگ دیوی ماتا کی پوجہ کے دوران ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہندو ہنگلاج کو دیوی مانتے ہیں تو وہی مسلم اسے نانی کے حج کے نام سے جانتے ہیں مسلم ان کو لال کپڑا، اگربتی، مومبتی، اتیادی چڑھاتے ہیں ہندو اور مسلموں کے اس پویتر تیت پر کئی بار پاکستانی آتنگوادیوں دوارہ بھی حملہ کیا جا سکا ہے ایک بار کی بات ہے جب کچھ آتنگوادی اس مندر پر حملہ کرنے گئے تب وہ سبھی ہوا میں لٹک گئے اسی سمیں سے اس مندر کچھ حمدکارک بانا جاتا ہے اور اس کے بعد سے آج تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس مندر کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کوئی سوچ سکے اسی طرح کی وجہ سے آج اس مندر میں مسلم بھی اپنا شیش جھکاتے ہیں اور اس مندر میں ہنگلاج ماتھا کے ساتھ ساتھ بھگوان گنیش تتھا ماتھا کالکا کی بھی پوجہ ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس مندر میں مسلم بھک اس لیے ماتھا نہیں ٹیکتے کیونکہ انہیں ہندو دیوی دیوتاوں میں کوئی آستھا نہیں ہے بلکہ وہ اس مندر میں اس لیے ماتھا ٹیکتے ہیں کیونکہ وہ اس مندر سے ہی تھر تھر کافتے ہیں اس بات میں آپ کو کہاں تک سچائی نظر آتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جم آتا ہے